اسلام علیکم میں انسپیکٹر مسرور علی اکبر پولیس ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں بطور لاؤ انسٹرکٹر تائنات ہو آج ہم جس موضوع پر مختصراً بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دفعہ 99 تاظرات پاکستان دفعہ 99 تاظرات پاکستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون سے ایسے افعال ہیں کہ جن کے مقابلے میں کسی شخص کو حق کے حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا یعنی ایسے افعال کہ جن میں کوئی بھی شخص رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس یا رائٹ آف سیٹھ ڈیفنس جس کو کہتے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کسی بھی سرکاری ملازم کا کیا گیا فیل یعنی کوئی بھی ایسا کام جو کسی سرکاری ملازم اپنی سرکاری ڈیوٹی کے دوران انجام دے رہا ہو اور وہ یہ کام نیک نیتی کے ساتھ انجام دے رہا ہو اگر اس دوران کسی حد تک وہ قانون کے دائرے سے باہر بھی نکلتا ہے تو کسی بھی شخص کو اس کے اس کام کے خلاف حق احفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد جو یہ سیکشن ہمیں سیکنڈ پوائنٹ بتاتی ہے وہ ہے کہ کسی سرکاری ملازم کے حکم پر کیا گیا کوئی فیل یعنی کوئی بھی ایسا فیل جو کسی سرکاری ملازم کے حکم پر کوئی شخص کرے خواہ ایسا کرنے والا خود سرکاری ملازم نہیں ہے لیکن وہ یہ فیل کسی سرکاری ملازم کے حکم پر کر رہا ہے اور سرکاری ملازم جو ہے وہ ایسا حکم نیک نیتی کے ساتھ اپنے سرکاری فرائز کی بجا آوری کے دوران دے رہا ہے تو ایسی صورت میں کسی شخص کو حق احفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوگا اس میں بھی جو پہلی شک ہے اسی کی طرح جو شرط ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ نیک نیتی سے وہ یہ کام کرے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ کام جو حکم اس نے دیا ہے وہ یہ حکم اپنی ڈیوٹی کے دوران اس نے دیا ہو اس کے بعد جو اس کا تیسرا کام ہے جو تیسری اس کی شک ہے وہ ہے کہ سیچویشن ایسی ہو کہ کسی شخص کو سرکاری حکام سے رجوع کرنے کے لیے کافی وقت میسر ہو یعنی اگر کسی شخص کے اوپر بالفرض کوئی حملہ کیا جاتا ہے اور وہ شخص اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ سرکاری حکام سے بہتسانی مدد طلب کر سکتا ہے اور وہ اس کی مدد کو آ سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں وہ جلد بازی کرتے ہوئے اپنا رائٹ آف سالٹی فینس استعمال نہیں کرے گا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے بلکہ وہ لائف انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کرے گا اور کبھی امکان ہے اس چیز کا کہ وہ اس کی مدد کو پہنچیں گے اور جو آخری جو سیکشن نائٹی نائن کی آخری جو ہمیں شک ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آخر اس رائٹ آف سالٹی فینس کی حد کیا ہے اس رائٹ آف سالٹی فینس کی لیمٹ کیا ہے تو اس رائٹ آف سالٹی فینس کی جو بھی شخص حق کے حفاظت ہے خود اختیاری استعمال کرے گا اس کی لیمٹ یہ ہے کہ وہ اتنی ہی پاور استعمال کرے گا کہ جتنی اس کے خلاف استعمال کی گئی پاور کو رکنے کے لیے ضرورت ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ حملے اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ اتنی شدت کا نہیں ہے لیکن وہ اس سے بڑھ کے شدت سے وہ اس کا جواب دیتا ہے اور وہ اپنا حق کے حفاظت ہے خود اختیاری اپنے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قانون ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا شکریہ